بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پاکستانی بھائیو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے جو اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے برما کے اندر جو بر بریت کے ایک سلسلہ جی جاری ہے جو ختم ہونے کا نا نہیں لے رہا آخری پاکستانی قوم کب جا گئی ہم جو ان سیاسدانوں کے لیے لڑتے ہیں ایک دوسرے سے چاہے وہ تیری کی انصاف ہو یا نون لگ ہو یا این کیم ہو یا این بھی کوئی بھی ہو ہم ان کے لئے ساری زندگی لڑتے رہتے ہیں اپنے بھائیوں سے ہم لڑتے ہیں ان لوگوں کی لیے وہ ان کے جل سے جلوس ان کے نعرے صرف وصرف ہمیں اوٹ کے وقت میں نظر آتے ہیں الیکشن کے وقت میں نظر آتے ہیں لیکن اگر ہمارے بھائیوں آج مسئبت میں ہیں برما کے اندر ہمارے بہن اگر وہاں پر آج مسئبت میں ہیں ہمارے چوٹے چوٹے معصوم بچوں کو برما کے اندر بڑی بربریت کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے لیکن اس کے لئے ہمارے حکمرانوں کے مو پر ایک لفظ بھی نہیں ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے پھر بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم ان حکمرانوں کے لئے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں ان حکمرانوں کے لئے ہم ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں لانت پیشتے ہم ان حکمرانوں کے اوپر جو ہمارے برما کے بائیوں کے لئے ایک الفاظ نہیں ادا کر سکتے مزمت تک نہیں کر سکتے یہ جتنے بھی لیڈران ہیں یہ دن میں تین دن جلسہ کرتے ہیں بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں اپنی مفات کیلئے کرتے ہیں آج برما کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مارا جا رہا ہے مسلمانوں کے بے دردی کے ساتھ تو کوئی احتجاج نہیں ہے کوئی جلسہ نہیں ہے کیونکہ اس میں ان کو کوئی پائدہ نہیں ہے میرے بائیوں اب بھی وقت ہے اب بھی ہمارے پاس وقت ہے مت کریں ان لوگوں کو سپورٹ چھوڑ دیں ان کا سپورٹ دیکھئے میں نے سب کو جتنی بھی سیاسی لیڈران ہیں چاہے وہ کوئی سے بھی ہو اگر کوئی کہتا ہے کہ ہماری پارٹی بذہبی ہے تو کسی نے مزمت تک نہیں کیا ایمان کے بھی سب سے کم درجہ یہ ہے ایمان کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ برائی کو برائی کہو کم از کم دل میں اس کو برا کہو ہمیں کم از کم فیس بک پر آکر اظہار کرنی چاہئے کہ جو وہاں ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اور جو ظلم کے خلاف نہیں بولتا وہ بھی ان ظالموں میں شمار کیا جائے گا آج جس طرح ہم چپ ہیں ہمارے پاکستانی چپ ہیں ہم بھی ان ظالموں میں شمار کیے جائیں گے جو وہاں پر ظلم کر رہے ہیں خدا را میرے سارے پاکستانی بھائیوں آو اٹھو اگر تمہارے پاس تمہارے حکمران جو بھی تمہارا حکمران جہاں تک تمہارا ہاتھ پہنچ سکتا ہے اگر تمہارا ہاتھ تمہارے حکمران تک پہنچ سکتا ہے تو پلیس ان کو اپنے میسیج پہنچا دو کہ اگر آج تم نے ہمارے بھائیوں کے لیے آواز نہیں اٹھایا تو آج کے بعد ہم نہ تمہارے پرڈی کو سپورٹ کریں گے ان کو منانے کی کہ وہ تمہارے باتوں کی پر عمل کرے اور ہمارے برما بھائیوں کے لیے آواز بلن کرے ہمارے اگر بچے پہ بیٹے پہ کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہمیں کتے تکلیف ہوتا ہے ہم لندے چلے جاتے ہیں اگر آج ہمارے برما کے اندر ہمارے محصول بچوں کو ان کی ماں باپ کے سامنے کٹے جا رہے ہیں ان کو ان کا گوشت دوچہ جا رہا ہے ان کو جلائے جا رہا ہے زندہ تو ان کے ماں باپ کے اوپر کیا گزرے گا میرے بھائیوں ایزے پاکستانی میں آپ لوگوں سے فیل کرتا ہوں مت جا یہ جو میڈیا ہے ہمارا یہ تو دجالی میڈیا ہے ثابت کر دیا کہ یہ دجالی میڈیا ہے پہلے بھی یہ ثابت کر چکا ہے ایک ملالہ کی جھوٹی ڈرامے کیلئے کتنا دن تک ہی روتا رہا ماتم کرتا رہا سوات میں ایک لڑکی کی جھوٹی ویڈیو جس کے وجہ سے پورے سوات میں اپریشن کیا گیا جو بعد میں جو بعد میں عدرت نے بھی تسلیم کیا گیا وہ جو ویڈیو تھی وہ فیک تھی پورے ملک میں بینر لگائے گئے ہوا کی بیٹی پہ ظلم ستن آخر کب تک پورے ملک میں ایک غم کا فضاء بنا دیا گیا اس میڈیا نے لیکن آج جو حقیقت میں ہمارے مو بینوں کی عزتیں نکالی جا رہی ہیں ان کو کٹا جا رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے تو کسی میڈیا چینل کی اوپر ان کے لئے آواز نہیں ہے بائیکارٹ کر اس دجالی میڈیا کا اور ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ لیکن میں صرف ایک بات کی طرف سوچتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے جو اسلامی مو مالک میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جو کسی اور کی پاس نہیں ہے ایٹم بم ہے ہمارے پاس ایٹم بم نہیں کہی ہزار ایٹم بم ہے ہمارے پاس دنیا کی بہترین آپواج ہے ہمارے پاس ان آپواج کے پاس پاکستانی عوام کا طاقت ہے تو پیرے یہ پوجی بائے ہمارے ان بائیوں کے لئے آواز کیوں نہیں بلند کرتے اگر ہمارے پاس یہ ایٹم بم ہے ہمارے پاس یہ بہت سارے چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس دنیا کے خطرناک ترین ہتھیار موجود ہیں ہمارے پاس دنیا کے خطرناک ترین آپواج موجود ہیں ہمارے پاس محبت وطن لوگ موجود ہیں تو پھر کس بات کا انتظار ہے مرنا تو ہم نہیں ہیں ایک دن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یا آج مرنا ہے یا کل مرنا ہے کم از کم اپنے بائیوں کے لئے آواز بلند کریں جب آپ نے دعا مانگے تو ان برمے بائیوں کے لئے بھی لازمی دعا مانگے پلیز آش پیشن ریکویسٹ آپ کا اپنا بائی موسیٰ خان اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں مادر چاہتے ہیں موسیقی